اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ انجا کرتے چلیں تو انڈین نیشن کانگریس کے پانچ ایکس ایم ایل ایز جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اور بہت سے سینئر لیڈروں نے آزاد کیمپ کو چھوڑ دیا ہے دلی میں موجود ہمارے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ غلام احمد میر گروپ نے وقار رسول کے خلاف کرادات پاس کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وقار رسول بہت ہی جونئر ہیں اور نہ ہی جانے پہچانے چہرے ہیں اور انہیں جمہو کشمیر کے خطے میں کوئی قبول نہیں کرے گا کانگریس کے موتر لیڈروں نے کہا کہ ہائی کمانڈ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ایک تجربہ کار اور سمجھدار لیڈر کا تقرر کیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی بھی بات کی ہے ان کے مطابق کانگریس پہلے ہی کمزور ہے اور کمزور صدر کی تقرری سے پارٹی ٹوٹ جائے گی یہ الیکشن کا وقت ہے اور کانگریس کو پنجاب کی غلطی دوہرانی نہیں چاہیے واضح رہے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ غلام احمد میر نے بودھ کو کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی صدر سونیا گانڈی کو عہدے سے استیفہ دینے کی پیشکش کے بعد اپنا جان نشین مقرر کرنے کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا ہے غلام احمد میر نے کہا کہ پارٹی ایک ڈسیپلن سولجر کی حیثت سے پارٹی صدر اپنے سکسسر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ انہیں قبول ہوگا انہوں نے کہا کہ پارٹی کی بہترین روایات کے مطابق انہوں نے کانگریس صدر کو جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا اگلا صدر مقرر کرنے میں سہولت فرہم کرنے کے لیے اپنے کاغذات پیش کیے ہیں اسے سال تین جون کو کانگریس نے ازاد کے وفادارو اور سابق ممبران اسیمبلی وقار رسول وانی اور جین مونگا کو سینگر کے ایک ہوٹل میں پرائیویٹ پروگرام منعقد کرنے اور اسے سنکلپ شیور کا نام دینے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا تھا یہ پتنی ٹاپ میں کانگریس کے سرکاری پروگرام کا متوازی پروگرام تھا ازاد کے وفادارو کو شو کاؤز نوٹس کا جواب دینے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا گیا تھا تاہم اس کے بعد کوئی کاروائی شروع نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق قیادت کی تبدیلی کے لیے کئی نام نامزد کیے گئے تھے جن میں ازاد کیمپ اور غلام احمد میر کیمپ کے نام شامل ہیں ازاد کیمپ نے وقار رسول وانی جی ایم سروری اور پیرزادہ محمد سعید کو جمہو اور کشمیر کانگریس کے سربراہ کے طور پر تجویز کیا تھا جبکہ غلام احمد میر کیمپ نے تاریخ حمید کرد کے لیے بیٹنگ کی تھی اور سیف اددین سوز کا بھی نام سامنے آیا لیکن وہ عہدہ لینے کے خواہش مند نہیں ہے غلام احمد میر نے نئی دلی میں اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری کے کے سی وینیو گوپال اور اے آئی سی سی جمہو اور کشمیر افیرس انچارج رجنی پٹیل کے ساتھ دو میٹنگیں کی تھی جس کا مقصد یا آجنڈا کہنے جمہو کشمیر میں گارڈ میں تبدیلی کا تھا کرنے کے بعد استیفہ دیا ہے جب وہ کشمیر کانگرس کمیچی کے اعلیٰ ذرائع کی مطابق نئی صدر کی تقریری کے ساتھ ہی پارٹی کے سابق اراکین اسیمبلی کے استیفہ دینے کا امکان ہے پارٹی کے سینئر لیڈر جنرل سیکریٹری انچارج اور وہاں کے لیڈر سے ناراض ہیں کیونکہ وہ بغیر کسی توجہ اور غور و فکر کے ہیں جنہوں نے مشترکہ طور پر پارٹی کے سب سے جونئر لیڈر کا نام دیا ہے جو کہ ان لیڈروں کی اکثریت کو قبول نہیں ہے جو پچھلے آٹھ سالوں سے سڑکو پر لڑ رہے ہیں اور مذکورہ لیڈر جو پارٹی مخالف سرگریوں میں ملوث رہے ہیں جس سے دراریں پڑ سکتی ہیں آزال لابی میں جیسا کہ آج تک انہوں نے اسے مصرد کر دیا ہے دوسرے رہنما سختی اور خاموشی سے روز مرہ کی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے بھی اسی راستے پر چلنے کی توقع کی جا رہی ہے پارٹی کے قائدین اسی مسئلے پر غور و خوص چاہتے ہیں وصورت دیگر وہ پارٹی سے الگ ہونے کے فیصلے کے ساتھ تیار ہیں کیونکہ ریاست انتخابی عمل کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا مطالبہ تمام سیاسی جماعتوں کا تھا اور سابق قانون ساز اور قائدین متعلقہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں علاقوں اور وہ تحریک میں رد و بل کا مطالبہ کرتے ہیں ہائی کمان اس موڈ میں تھی کہ انہیں یہ کام ایک سال پہلے کلینا چاہیے تھا موسیقی